حجت الودا کے موقع پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کے اندر تمہارے حقوق کی حضور نے بات کی ہے تم آج روتی ہو اپنے حقوق کو حضور تو چودہ سو سال سوال لاکھ صحابہ ہوتے موجود سنے تھے پکی بات ہے نا تو حضور نے اونٹ نہیں ہوتے کھڑ کے جڑا خطبہ دیتا او بھی ذرہ سنو یا یوہنیس انی لارانی وییاکم نجتمیو فی حاضر مجلس ابدا انہ دماغکم و اموالکم و آرادکم حرامنالیکم آزا فی شارکم آزا وسطا الکون ربکم فیصلکم ان آمالکم علا فلا ترجعوا بعدی دلالا یدربوا بعدکم رقاب آبادن علا کل شہ من امر الجاہلیت تخت قدمی موضوعن و دماغ الجاہلیت موضوعتن و انہ اول دم ان ادا من دمائنا دم ابن الربیت ابن الحارس کانا مستردین فی بنی سادن فقتل او حزیل و رب الجاہلیت موضوعن و اول ربن ادا و ربانا ربا عباس ابن عبد المتلیف فینہو موضون کل اہتے تک حضور نے گل کی تھی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں یہ کرنا ہے میرے بات یہ کرنا ہے میرے بات یہ کرنا ہے یہ باتیں بیان کرو ہمیں کوئی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ کسی دجال کی کوئی بات کرے کوئی جناب انگریزوں کی بات کرے حضور کے یہ فرامین یہ کیا بات ہے کس طرف چل پڑے ہیں حضور نے پھر آن جی فرمایا کہ میرے بات ایسے تم نے رہنا ہے میری تمہاری ملاقات اندہ نہیں ہوگی اس مقام پر کبھی بھی نہیں ہوگی مطلب یہ تھا میں ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں اب یہ آخری صحابہ کے ساتھ ملاقات ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی خبردار اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے اپنے عمال کا جواب دینا ہے میرے بات کافروں کا طریقہ مت اپنانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو ہم تو میں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں قتل و غارت کیسے ختم ہوگی محمد عربی کا دین لے ہو یہ کیا باتیں ہیں تم کیا کرنے لگے ہو آپ نے آپ نو بدلو چھڑتے ہوئے رسم و رواج ایک دن فنا ہونا ہی ہونا ہے جس مسلمان نو پہ اوہ مولانا صاحب آخر دنیا میں رکھنی پہنی میں کہا ساڑھے آقا و مولا صاحب دنیا میں دے گئے آخرت بھی دے گئے دنیا میں دے گئے لیکن اینج نہیں دنیا جڑی ایسا منا لی کڑیاں اٹھ کے چار اٹھ کے جناح پورے پاکستان میں اگل عالم ہیں اے تو اڑے کر تو تن سارے تساں جڑا کہنے ہو نا جڑا رسول اللہ دین دے گئے گل او دی اوڑی بامے میں بدعمل ہاں اے دیو تے کوئی رائے نہیں دے سکتا بس اہتے تک میں گل کی تین آگے حضور نے پھر عورتوں کے حقوق کیا بتائے ایک لخت چویہ دار صحابہ موجود فتک اللہ فی النساء فتک اللہ فی النساء اللہ دے کوڑو ڈرنا عورتاں دے بارے اللہ دے کوڑو ڈرنا عورتاں دے بارے اور تسی کی چاندی ہو امام علم بیاتو آڑے واسطے اتنے حقوق دے گا ہے تسی آج کافران ننگے تھے بے شرم کافر جننو نا اپنے پیو دا پتا نا اپنی ماں دا پتا نا اپنی دیاں دا پتا نا اپنیاں خالہ دا پتا نا اپنی رینڈ دا پتا نا اپنی حرال دا پتا نا اپنی حرام دا پتا خنزیران دے کباب کھان دے تسی کی چاندے ہو اپنے کدھر جانا چاہ دے ہو کڑیاں نو سانوی دسو جڑے مارچ دی تسی اجازت دے کی کڑیاں مارچ کر کے کی دسنا چاہ دی یانا سی کیڑے پاسے جانا ہے نا کلمہ پند جتہوں تک پڑ دی ہو پھر تسی کلمیں دیاں پا بندو اس تو بعد کسی نو اجازت نہیں حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اوٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں بس فتک اللہ فی النصاف انکو مخستمو هنہ بی امان اللہ اللہ وستحللتن فروجہنہ بی کلمت اللہ حضور نے فرمایا عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے یہ صرف اللہ کے نام پر تمہارے لئے حلال ہوئی ہے تم کس طرح کہتی ہو کہ ہمارا جسم ہماری مرضی یہ کس نے تمہیں نعرہ دیئے یہ کس نے تمہیں نعرہ دیئے رسول اللہ تو تمہارے بارے میں یہ حد بیان کر کے جا رہے ہیں وستحللتن فروجہنہ بی کلمت اللہ آگے تمہاری مرضی نہیں چلنی آگے حضور نے فرمایا 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 مردوں کے حقوق عورتوں پر یہ ہے کہ مرد اگر نہ پسند کریں کسی بندے کو اپنے گھر آنے میں تو عورتوں پر لازم ہے کہ اس بندے کے لئے اپنے گھر کا دروازہ بند رکھیں یا تے سانو بلاو ٹیوی ہیں تے اسی پھر تو انہوں دسیت دین کیے اور چاندہ عورتانہ تو اسی پورے معاشرے انہوں نے تباہ کرنا چاہدے ہو این جیسی نہیں کرنے دینا بلکل توجہ میں اوڈی وجہ بھی دسنا حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ فرمایا دین تے خیر خائدہ نہ آئیں صحابہ کرنے لگے کل نال امان ارز کی تھی حضور کدے واسطے نصیحہ تے فرمایا لِللہِ وَلِرَسُولِ وَلِكِتَابِ وَلِعِمَّتِ الْمُسْلِمِينَ حضور نے فرمایا دین تو سرسر بھلائی اسی عوام دی بھلائی واسطے ہیں میدان جو نکڑے ہویا کہ تو ہنو تباہ کر دین گے لوگ اے گلہ تُسی ساڑھے نال کھڑے ہو وہ اے پاکستان جن مقاصد واسطے بڑھے ہو اسی ادھر لے جانے نہ کوئی بندہ مارنے ہیں نہ کسی دے چانڈ بھی اسی کسی نو نہیں مارنے ہیں اسی انہوں نے کہنا ہو جلے ہو اے صدر آوے جیدہ رسول اللہ دے کے ایسا راتے چلو پیسہ ہی پیسہ امن ہی امن سکون ہی سکون غیرت ہی غیرت صحت ہی صحت قوت سلطان و امیر اگلہ اللہ اور حیبت مرد فقیر اگلہ اللہ اسے واسطے تھے حضرت عمر بن آس نے حضرت عمر نو خط لکھیا سی انہوں نے کہا جی ہے دریائے نیل نہیں چلدا اے تاک کڑی منگ دا ہے ہر سال انہوں بنا سوار کے تے کڑیوں تسی کے میں کہن دی ہو اسلام نے تا تو انہوں دریائے جبینے تو بچا لیا تسی پھر چاندی ہو سی دریائے جاویے اسلام تا تو انہوں دریائے جبینے تو بچا لیا ہاں نیل تائم بیندہ سی کڑی بنا سوار کے نا سوٹ دے نسان پھر دریائے نیل بیندہ سی تے حضرت عمر بن آس جہ تو بنے نا گورنر تے حضرت عمر نو خط لکھیا انہوں نے کہا جی کڑی سوٹ دے یہ یا اسلام کوئی پاور رکھ دا تو تمہار فرمائے آپ حضور آگئے ہون ہون نہیں ہون ہون نے حضور آگئے ہون کڑیاں دریائے جنہیں سوٹیاں جان گئے